اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کداتا نور میں ہوں آپ کا میزمہ بلال ویلسی آپ کی خدمت میں حاضر آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں جاوید قریشی صاحب جو کشمیر سے بھارتہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں آج ہم ان سے جو ہے کافی سوال کریں گے کافی عرصے کے بعد پھر سے ملاقات ہوئی ہے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پندر آگست اور شبی جنوری کس طرح بنایا گیا کافی ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور کافی جو ہے ویڈیویو بھی سوالات ہیں جاوید صاحب پہلے آپ کا خیر مکدر میں ہمارے ساتھ بات کریں آپ کا بہت بہت شکریہ جی جاوید صاحب پندر آگست اس بار کیس طرح سے منایا گیا کشمیر کے انگلے میں سمجھتا ہوں اس بار تو جس طریقے سے دلہن کو سجایا جاتا تھا اسی طرح سے ہمارے لالچوک کو سجایا گیا تھا خاص کر لالچوک میں تیس سالوں کے بعد ایسا نظارہ ملا اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہر ظلے میں بہت لوگ نکلے جنہوں نے ترنگے کو بلکل نہرے دے دیئے ہندوستان زندہ باد کے نہرے دے دیئے وہ ریلیاں ہو گئی ہر جگہ بہت اچھا ماحول بھی رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیس سال کے بہت تواریت میں لکھا جائے گا یہ دل کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے پتنی پینسے کے لئے کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے گورنمنٹ آرڈر کو دیکھ کر اپنی کرسی بچانے وغیرہ یا کچھ اپنی ملادمت کو جو ہے دیکھنے کے لئے جو ہے وہ پھر سے کر رہی ہیں کیا سچائی ہے پینسے کے لئے کوئی کر رہا ہے دیش بکٹی دکھا رہا ہے یہ تو بتائیں گے جیسے پھر پرستوں کے دکان وہاں پہ بند ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو پینسے تو باقی دیشوں سے ملتا تھا وہاں حالات خراب کرنے کے لئے پاکستان سے پینسے آتے تھے ان کو تو یہ سمجھتے ہیں سب چوری ہے کیونکہ آج جو امن کا ماحول ہے آج ان کی وہاں پہ چلتی نہیں ہے اس لئے تو یہ بھوکلا ہٹ میں ہے کہ یہ کیسے ہوا بھائی آج بھارت ماتا کی جائے کنارے کیسے لگتے ہیں آج ہندوستان زندہ آزاباد کے نہرے کیوں لگتے ہیں آج بچہ بچہ کیوں کہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں جاؤں یا ترنگا ہاتھ میں اٹھاؤں یہ حقیقت ہے کچھ پرستے لوگوں کو راست نہیں آتا ہے وہ پھر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آزادی چاہتے ہیں کچھ بھارتے جانتا پارٹی کے ساتھ ہیں یہ دو گھوڑوں ایک بندہ دو گھوڑوں پر سوار ہے کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح جواب ان کو دیکھتے ہیں آج آج وہ تو ایک ب بہم تھا لوگوں کو میرے خیال میں کچھ پرستوں نے اس طریقے سے مائنڈ واش کیا تھا لوگوں کا ٹیچنگ دیئی تھی ایک تعلیم دیئی تھی وہ اب وہاں پہ نہیں ہے اب سب وہاں ہندوستان کے نہرے لگاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج ماحول سب سے سازگار ہے کشمیر میں ایک امن کی لہر دوڑ چکی ہے انشاءاللہ الرحمن یہ پائی تکمیل پر پہنچ جائے جی جس طرح آپ کشمیر میں ایک بلکل بندیں جو ہر وقت بارٹی جنتر پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ اتنا کام کریں لیکن لوگ کس طرح دیکھتے ہیں لوگ کچھ ٹرول آپ کو کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کر رہا ہے غلط ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھالیس پینسے کے لئے کر رہا ہے یا کچھ آنے والے وقت میں کرسی پکڑنے کے لئے کر رہا ہے کس لئے کر رہے ہیں آپ پینسے کے لئے کرسی کے لئے یا اپنا دیش بکتی دیکھتے ہیں تو میں آج نہیں نکلا ہوں میں دو ہزار چھے سے نکلا ہوں سیاست کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں اگر دو ہزار چھے سے آپ پیپروں کو جانچ لوگے باقی میرے بیانوں کو جانچ لوگے تو میں دو ہزار چھے سے ان کے خلاف تھا اور ان کے خلاف بولتا تھا مگر اب کیا ہوا اب ایسا ہوتا ہے جن کے دکان چلتے تھے اس وقت آواز دھبی ہوئی تھی اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا پریس بھی ان کا سب کچھ ان کا وہ جس طریقے سے چلاتے تھے اسی طریقے سے چلتا تھا وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا آج جو حالات آج جو ماحول بنا ہوا ہے باتیا جنتا پارٹی کے آج لاکھوں کاری کرتا ہے وہاں پہ وہ پینسوں کے لیے نہیں آئے ہیں پارٹی میں وہ کسی ایسے مدے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ مجھے کوئی منشور بنائے مجھے کوئی ایسا عہدہ دے دے یہ یہ لوگوں کے وہ ایسے جوابات ہوتے ہیں جن کی زمین کھسک چکی ہے جمہور کشمیر سے جی گبکار الائنس کہتی کہ ہم جو ہے تین سو ساتر اور پینتیس اور سٹیٹھوڈ کے لیے جو ہے جہدو جہد جارے رکھیں گے کیا تین سو ساتر پینتیس اور سٹیٹھوڈ واپس آئے گا دیکھو تین سو ساتر تو ساتر سالوں کے بہت بھی نہیں آئے گا یہ ایک محتفل حیصلہ تھا جس سے آتنگواد وہاں بڑھتا تھا جس سے وہاں کے دے ہمارے لوگ ہمارے نوجوانوں کو مار دیا جاتا تھا اب تین سو ساتر کی بات وہ بول جائے ایسا کچھ نہیں ہے تین سو ساتر واپس آ جائے گا سٹیٹھوڈ کی بات مرکز نے خود کہی ہے جیسے حالات ان کو ٹھیک لگیں گے وہ حقیقت میں جمہور کشمیر کو میرے گا جمہور کشمیر کا ہر ناغریب چاہتا ہے کہ الیکشن ہو باہر کے اجنتہ پارٹی کب تک جمہور کشمیر میں الیکشن کرے گی دیکھو الیکشن جیسے بھی ہو جب بھی ہو بارتیا جنتہ پارٹی کا ایک مشن ہے چوبیس گھنٹے میں اگر راتوں رات اعلان ہوگا بارتیا جنتہ پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہوگی اور الیکشن میرے کار میں چل گیا جائے جی میں ہم موپتی کبھی 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 پاکستان کے نعرہ بازی بھی کرتی کہتی کہ ہم فلانی کے مدد سے تین سو ستر واپس لائیں گے فاروق عبداللہ کہتے ہیں چائنا کی مدد سے واپس لائیں گے کس طرح دیکھتے ہیں کیا جواب دینا چاہیے ہیں؟ بھوکلا ہٹ ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تو کچھ ایمیل ایز تھے وہ الٹرہ بخاری صاحب نے لیے تھی اور کچھ بچے کچھے تھے تو وہ تو سجاد صاحب نے لیے لیے اب اکیلے ہیں جب اکیلا آدمی ہوتا ہے کسی روم میں بیٹا ہوا تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بھوکلا ہٹ میں پھر آئی سے بیان دیتے رہے ہیں آخری سوال کریں گے جاوید صاحب کی جوہاں کشمیر میں جو بے روزگاری بھی کافی اروج پر ہے بھارتہ جنتہ پارٹی کو ہر وقت کہا جاتا ہے کبھی بھارتہ جنتہ پارٹی آفس کے بعد نعرہ بازی ہوتی کہ ہمیں نوکری دو کہیں کسی کی پینچن روپی ہوئی کسی کی جاب نہیں مر رہی ہے بھارتہ جنتہ پارٹی کہہ رہی کہ ہم یہاں پر ترقی کر رہے ہیں جاب دے رہے ہیں لیکن وہ پروڈیسٹ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دپارٹمنٹوں میں میرٹ کے بیس پر نوجوان لگ رہے ہیں وہ تو کسی کو دیکھی نہیں رہا ہے یا اور بھی کئی دپارٹمنٹوں میں جو برتیاں ہو رہی ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دیکھی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا رہتا ہے جب حکومت میں آتے ہیں لوگ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہنے والے جن کو اگر آپ پوری دنیا بھی لاؤ گے وہ خوش نہیں رہتے ہیں اچھا آخری سوال ایک اور ہے کہ کل جو ہے سوشل میڈیا پر آپ کے جو ویڈیو ایک چھوٹا سا وائرل ہوا لے گی اس کی حقیقت کیا کی وہ تھوڑا بتائیے ہیں؟ دیکھو حقیقت وہ نہیں تھی حقیقت میں نے اس میں مسیح کہا تھا اس نے وہ کاٹ کے آگے لگایا تھا تو ایسے پھرک پرستوں کو سوچنا چاہے اور جو کسی میڈیا میں کام کرتا ہے ان کو سوچنا چاہے کہ یہ میرا ایک وہ پیشہ ہے لوگ ان چیزوں پر مشواس کرتے ہیں ان کو وہی دکھاؤ جو آپ بتا رہے ہیں اگر آپ کسی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو آپ کی میرے خیال میں غلط سوچیں اچھا جی ایک اور سوال چھوٹا سا ہے اپنی پارٹی کو جو ہے آپ کی جو باقی لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی بھی پارٹی ہے کیا کوئی گڑ بندن ہے آپ کا اور اپنی پارٹی؟ بی جے پی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے بی جے پی اپنے بغد ہوتے پر جب بھی الیکشن ہوگا تو الیکشن لڑی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں واقع دیا جو بھی انہوں نے کہا تاہم جو ہم آپ تک جو ہے پہنچاتے ہیں لیکن جو کچھ لوگوں نے جو ہے ان پر جو ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن ان کی حساب سے جو ایڈیٹنگ کی اس میں کچھ مسئلہ بتایا جا رہا ہے لیکن آپ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے سوال کچھ اور تھا جواب انہوں نے کچھ اور لگایا ہے اگر انہوں نے جو ہے ویڈیو پوری نہیں اپلوڈ کی ہے تو اس پر جو ہے کچھ کاروائی کی جانے چاہئے لیکن امید کریں گے کہ جس طرح جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ جو ہے پورا اپلوڈ کی جائے واقعی بنے رہے ہیں دیکھتا آسان کے ساتھ بلال بلی سی جمعوز سے مائگری سٹیل سٹور کہرہ ڈوڈا ٹیلزین آل کائنٹس آف ٹاٹا شیٹ ٹینکی ٹائل سیمٹ سریعہ پلائی ورڈ ایکسٹرہ کنٹیکٹ فور آڈر سیکس ڈبل زیرو فائے سیون نائن زیرو تری دو زیرو